عزباللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات تمام پریشانیوں کو دور فرمائے محترم ناظرین آج بھی ہم روزانہ کی طرح آپ کے سامنے ایک وزیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کا وزیفہ انتہائی اہم ہے ناظرین اکرام وزیفہ کو مکمل سنیے گا غور سے سنیے گا آخر تک سنیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا ناظرین اکرامی انسان اس دنیا کے اندر بہت سی احتیاجات بہت سی ضروریات کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر انسان اپنے اپنے دائرہ کے اندر اپنے اپنی زندگی میں سماج میں معاشرے میں بہت سی خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت سی مسائل پریشانیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر انسان اپنے لئے آسانیاں ڈونتا ہے ہر انسان اپنے لئے اچھا مکان اچھی روزی اچھا رزب اچھی اولاد یعنی انسان کی زندگی سے مطلق تمام آسانیوں کو ڈونتا ہے ناظرین اکرامی ہم جہاں کوشش اور جدوجہد کے ساتھ اپنے لئے آسانیاں لاتے ہیں اپنے لئے مشکلات کو دور کرتے ہیں وہاں ہماری روحانی تربیت روحانی آسودگی کے لئے اور روحانیت کو زندہ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے محترم ناظرین انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی ضروریات روحانی تربیت اور زندہ جاغید رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مخلوقات بالحصوص امت محمدیہ پر یہ رحمت اور یہ کرم نوازی فرمائی کہ قرآن پاک کے بہت سے فضائل اور بہت سے احادیث میں انسان کو ہم سب کو رہنمائی فرمائی گئی ناظرین اگرامی اگر ہم پریشان ہیں اگر ہم کسی بھی تنگدستی کا شکار ہیں اگر ہم کسی بھی طرح کی حاجت سے دوچار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لئے سود مند ہو ہمیں نقصان پہنچانے کے بجائے ہمارے لئے درد سر پرنے کے بجائے ہمارے لئے آسودگی کا سبب بنیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ان کے اقوال مبارکہ ان کی احادیث مبارکہ کو دیکھنا پڑے گا ناظرین اگرامی آج کا وظیفہ بھی اسی مطلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید اس کی ایک آیت مبارکہ ایک اقوال کا وظیفہ ہے آج کا یہ عمل ہمارے لئے جہاں سواب کا باعث ہے وہاں ہماری مادی ضروریات کو پورا کرنے ہماری ضروریات زندگی سماجی زندگی کے اندر آسانیہ لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی نوکری ملے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لئے فائدہ مند ہو اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اگر ہم اپنے زندگی کی ہر طرح کی صورت کو اپنے آپ پاس رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی دل قرآن پاک کی جو اہم ترین سرے سرے یعسین کی آیت مبارکہ کا یہ وظیفہ یہ عمل ہم کریں تو انشاءاللہ اس کے فائد ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے محترم ناظرین یہ چلتے ہیں اس وظیفہ اور اس عمل کی طرف قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت فرماؤں گا اس آیت مبارکہ کا یہ عمل بھی آپ کو میں ابھی اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ کو بتاؤں گا آیت مبارکہ یہ ہے سلام قولم من رب رحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم صدق اللہ العظیم رجی ناظرین قرآن پاک کی سورة سورة یاسین کی ایک آیت مبارکہ انتہائی مختصر آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی آج جو وظیفہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس آیت مبارکہ کا ہے آپ نے اس کا عمل سات دن تک کرنا ہے اس آیت مبارکہ کا عمل کرنے کے لئے دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں مخترم ناظرین آپ اوزوں میں ہو اور گھر میں کسی ایسی جگہ پر جب شور نہ ہو ہموشی ہو جس میں آپ اپنی حاجت اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کریں تو آپ کی توجہ تقسیم نہ ہو ہموشی ہو وہاں بیٹھ کر مسلحے پر یا مسجد میں کسی کونے میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے مخترم ناظرین عمل کرنے سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ اپنے پاس گلاس کے اندر پانی رکھیں تاکہ آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر سکیں آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ دو رکعت صلات حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھنی ہے آپ نے صلات حاجت میں پہلی رکعت میں صورت القوسر اور دوسری رکعت میں صورت الاخلاص پڑھ لیں یا صورت الاخلاص اور صورت الفلق پڑھ لیں آپ نے پانی گا گلاس اپنے پاس آپ نے جب رکھ لیا تو اس کے بعد آپ نے دو رکعت صلات حاجت آپ نے پڑھی دو رکعت صلات حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے درود مبارکہ یعنی درود ابراہیمی یا کوئی ایسا درود جو آپ کو یاد ہو وہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کے فضائل بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں درود ابراہیمی آپ نے تین بار پڑھنی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوض اور تسمیہ اس کے بعد درود ابراہیمی اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام قولم رب الرحیم یہ والی آیت مبارکہ آپ نے اکیس بار پڑھنی ہے جی ناظرین ٹونٹی ون ٹائم آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی تین بار پڑھنی ہے جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنی مطلب کو مانگیں اپنی ضرورت کو مانگیں اپنی اسودگی کے لیے اپنی آسانی کے لیے ہر قسم کی پریشانی کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو پانی ہے آپ کے پاس اس پر آپ دم کریں دم کرنے کے بعد پانی کو آپ خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں اور پانی میں مکس کر کے جو آپ کے گھر کے اوپر کوئی پرندے ہیں جن کو آپ پانی وغیرہ ڈالتے ہیں اس برتن میں بھی اس پانی کو آپ شامل کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے پرندے مخلوقات بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے محترم ناظرین آپ نے یہ عمل سات دن تک کرنا ہے سات دن تک آپ جب یہ عمل کر لیں گے اس کے بعد آپ خود اس کے فوائد دیکھ لیں گے آپ یہ عمل مسلسل بھی کر سکتے ہیں سات دن تک لگتار کریں اس کے بعد آپ ہر ہفتے میں ایک بار لازمی یہ عمل کریں اور اس کو اپنا معامل بنائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے کلام کے اندر اتنا اثر ہے کہ آپ کے اس عمل سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی محترم ناظرین روزانہ کے وضائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکائب لائک اور شیئر کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہمارے روزانہ کے وضائف آپ کو مل سکیں حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ